ہیلو گائیس آج کے بلوگ میں ہم لے کے ہیں تاٹا ہیریئر کار اور اس کے جو لک وغیرہ ہے جو فیچر وغیرہ دیئے وہ ہم آپ کو سارے ایکسپلین کرنے والے ہیں تو آئیے ویڈیو کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاروں سائٹ سے اس کا لک دکھا دیتے ہیں اور پوری گاڑی کیسے لگ رہی ہے آپ کو وہ بھی ہم ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہم کو بتائیے گا کہ گاڑی کتنی ساندھا لگ رہی ہے اور کیسے لگ رہی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیے گا تو پہلے آپ کو چاروں سائٹ سے ویڈیو کو ہم بتا دیتے ہیں ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ گاڑی کے چاروں سائٹ سے لوگ کیسے لگ رہا ہیں دوسری چیز آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ایک آٹو ٹراسمیسن کار ہے جو کی بینہ کلچ کی ہوتی ہے دوسری بات کریں کہ کمپری ریزن میں بات کریں تو یہ ہنڈے ہی جو کریٹا ہوتی ہے اس کے کمپری ریزن میں بیسٹ کار دوسری چیز میں بات کرتے ہیں آپ نے اس کے کالیٹی کی کالیٹی بھی ٹاٹا بیسٹ کالیٹی پروائیٹ کر آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ آج ہمیں فیچرز کی بات کرتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں تو جو ٹاٹا دے رہی ہے اس میں ہیڈ لائٹ پروجیکٹر ہیڈ لیمپ دے رہی ہے اور جو ومفر گریل ہوتی ہے یہ ساندھل لک پروائیٹ کر باتی ہے اور جو انڈیکیٹر ہوتے ہیں وہ بھی ایل ایڈی میں پروائیٹ کر آ رہی ہے ٹاٹا اور جو سائٹ گلاس ہوتے ہیں وہ الیکٹرونک ہوتی ہیں اور آٹومیٹک فولڈیبل ہوتے ہیں وہ الی اینڈیکیٹر کے ساتھ رہتا ہے اور جو signal دائمنٹ کٹ میں ہوتا ہے اور جو کروم ہینڈل ہوتے ہیں دور ہینڈل وہ بھی چاروں کروم میں ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو رئیر میں جو تیل لیمپ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اس میں ایک دم سار کا تیل لیمپ ملے گا سار کے ساتھ رہے گا اور جو ڈککی کے جو ریئر میں کروم ہوتی ہے دیکھ لی جھے کتنا ساندھر لک پروائیڈ کرا رہی ہے اور جو ریئر ریفلیکٹر ہوتے ہیں اس میں بھی ٹھٹا ایک کروم پروائیڈ کرا رہی ہے دیکھیں کروم آپ دیکھ رہوں گا کیسے لگ رہی ہے وہ بھی ایک ساندھر لک پروائیڈ کرانے کے ساتھ ساتھ ایک بیسٹر لک پروائیڈ کر رہی ہے انٹیریئر کے بات کرتے ہیں تو یہ انٹیریئر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرم دیئے جو کوم بو ٹرم دیکھ رہی ہے وہ کتنی سندھر لگ رہی ہے آپ دیکھیں اسی کی وینڈ بھی کروم کروم میں دیکھ رہی ہے یہ ہ اس کینج کی ہوگا بھی کروم ک 2014 کر رہی ہے اور دیکھیں آپ اس کا نیچے آپ اس کو میں آپ کو کلچ جب بتا رہا تھا کہ جب میں کو بینہ کلچ کی کہا رہی ہے یہ دیکھیں بینا کلچ کی صرف بریک ملے گا اور ایکسی لیٹر ملے گا جو یہ ٹراس میسن دیکھیں آٹو ٹراس میسن یہ ہے اس میں گیر مینویل نہیں ہوتے آٹو رہتے ہیں اور جو ہینڈ بریک ہوتا ہے وہ ایڈجیسبل رہتا ہے اور جو میوجک سسٹم ہے اس میں ٹیش میوجک سسٹم دیا ہوا ہے جو بھی اندر انٹیریئر لوگ بھی اچھا پروائیٹ کرا رہی ہے اور اسے کے ساتھ یہ پوسی سٹارڈ ہوتا ہے اور انٹیریئر میں آپ ریئر کی بات کراتا ہوں میں آپ کو دیکھیں ریئر میں کتنا سندر لوگ پروائیٹ کرا رہی ہے یہ دیکھیں اور جو یہ سیٹ کور وغیرہ رہتی یہ ٹاٹا اسے سریج پروائیٹ کراتی ہے کمبو ایسی کے ساتھ اور جو اس میں سنروپ بھی انویلیڈ ہے سنروپ میں آپ کو میں آٹو فولڈیبل رہتا ہے تو جو کی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں کیسے اوپن ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ اوپن کر کے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے پہلے تو اوپن کر کے اب ہم آپ کو دکھائیں گے پھر اس کے بعد کلوز کر کے دکھائیں گے مطلب اس کی پروسس ہم آپ کو دکھا رہے گی کیسا یہ کام کرتا ہے یہ دیکھئے یہ اوپن ہو رہا ہے پہلے تو سنروپ یہ دیکھئے لونگ رائٹ کے لیے بہت اچھی کار ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ باہر کھڑے ہو کہ نیچورل ہوا کا مجھا لے سکتے ہیں اور یہ کلوز ہو رہا ہے دیکھئے کلوز بھی آٹومیٹک ہو رہا ہے مطلب الیکٹرونک ہے اور جو اس کا کور ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ بھی الیکٹرونک ہوتا ہے وہ بھی سوچ پوسٹ کر دینا ہے اور وہ آٹومیٹک پوسٹ ہو جاتا ہے اور کلوز ہو جاتا ہے یہ دیکھئے آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ کیسا کلوز ہو رہا ہے یہ آٹومیٹک الیکٹرونک ہے مطلب اپنے کو ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا ہے سب پورے کار جو پوری کار ہے وہ آٹو الیکٹرونک کار رہے ہیں دیکھا ہوگا آٹومیٹک الیکٹرونک سنڈوب کیسے کلوز ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو لوگ بھی دیکھ لیا ہوگا سارے ایکسپلین ہم نے کری دیا ہے تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ہیں سسکرائب جرور کریے